اسلام علیکم جناب کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے معذرت چاہتی ہوں کہ ولوگ جو ہے وہ دو تین دن لیٹ آ رہا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب بندہ سفر پہ نکلتا ہے تو کتنا مصروف ہوتا ہے اور بلکل بھی ٹائم نہیں ملتا کسی بھی چیز کا لیکن اس کے باوجود بھی ہم لوگ جہاں جا رہے تھے ولوگنگ کر رہے تھے بعض جگہ تو ایسا منع بھی کر رہے تھے وہ لوگ کہ یہاں ولوگ مت بنائے لیکن ہم لوگ جو ہے وہ پھر بھی باز نہیں آ رہے تھے ہم لوگ نے ولوگز بنائے یہاں پہ جو حرم میں مال بناوا ہے تو اس کی تو بات ہی بالکل الگ ہے بہت اچھا مال ہے مطلب ایسا لگتا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی غیر ملک میں آئے ہیں وہی دوبائی لگتا ہے کہ ہر چیز دوبائی جیسی ہی ہے لیکن مہنگائی اتنی اس قدر ہے کہ آپ کی مطلب سوچ سے بھی باہر ہے میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ آپ کی سوچ اس سے بہت باہر ہے اتنی شدید مہنگائی ہے کہ آپ کسی چیز پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے یعنی بہت ویل ٹوڈو بندہ ہوگا تو بھی جو ہے وہ یہاں کی مہنگائی کو نہیں پہنچ سکتا بہرحال میں یہ اس لئے کہہ رہی ہوں کہ جو بھی جائے سعودی عرب وہ سوچ سمجھ کے جائے شاپنگ کی نیت سے بلکل بھی نہ جائے میں نے خود یہی سوچا تھا کہ بچوں کے لئے یہاں سے گولڈ خریدوں گی لیکن اب انشاءاللہ جا کے دوبائی سے ہی خریدوں گی یہاں بہت زیادہ مہنگا ایک تو گولڈ مہنگا اس پہ ٹیکس اتنا زیادہ مہنگا تو بہتر یہی کہ بندہ وہیں سے خریدیں بہرحال ہم لوگ کیونکہ ہوتل شفٹ کر رہے تھے مطلب مکہ سے جا رہے تھے ہم لوگ مدینہ ہم نے بولا رستے میں کھانے پینے کے لئے بچوں کے لئے کوئی چیزیں خرید لیں تاکہ وہاں تو ہوتلز میں فریج ہوتا ہے امیلہ رکھی رہتی ہیں رات بے رات ہم لوگ باہر نہیں نکل سکتے کیونکہ اننون ایریاز ہوتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ بندہ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈمپن کر لے فریج میں تاکہ بچوں کو جو ہے وہ تسلی رہے کہ بھئی کچھ کھانے پینے کے لئے ہے ہم جس ہوتل میں رکے تھے اس کا نام تھا یہ لافل بکہ اگر کسی کا بھی اتفاق ہو تو پلیز وہاں پہ اسٹیک کریں اور ہم نے جس ایپ کے تھوڑا کس ایپ کے تھوڑا پہ بکنگ ڈاٹ کوم کے تھوڑا ہم نے یہ بکنگ کی تھی اس ہوتل کے اور مطلب ورث لیونگ تھا وہاں پہ کسی چیز کی کمی نہیں تھی آپ ایک کال کریں پانچ منٹ کے اندر اندر آپ کی جو ہے وہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ آپ کی پوری کر دیتے ہیں چاہے وہ روم سرویس ہو باتروم کلیننگ ہو آپ کو اسٹری کی ضرورت ہے آپ نے نیچے کسی کو بھیجنا ہے کسی کام کے لیے وہ مطلب اوور آل بہترین ان کا جو ہے وہ ان کی سرویسز ہیں اور بالکل ایسا محسوس ہی نہیں ہوتا ہم لوگ کو کہ ہم لوگ جو ہے وہ کسی اور جگہ پہ آ کے رکے میں ہر چیز ہر خواہش پوری ہے اگر ناشتے کے ساتھ آپ بکنگ کر آتے ہیں تو وہ ہمیں سپانسر نہیں کر رہے ہیں ہم بس ہم نے جو وہ کیا ایکسپیرینس کیا ہاں ہم نے جو ایکسپیرینس کیا ہم نے کسی اور کے ایکسپیرینس سے علاف البکہ بک کیا تھا اگر آپ لوگ یہ سنیں اگر آپ لوگ کا جانا ہو تو آپ لوگ بھی علاف البکہ بک کیجئے گا ان کے بہت زبدہ سرویسز ہیں اور اگر ناشتے کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ ناشتہ بھی ان کا کافی بہتر ہے بہت اچھا ناشتہ ہوتا ہے اور جہاں جہاں ہم لوگ گئے ہم سب آپ کو بتائیں گے کہ وہاں پہ رہنا اچھا ہے یا نہیں ہے ہم لاسٹ میں جو ہمیں کوئی آپشن نہیں نظر آ رہا تھا ہم لوگوں نے تین دن ایک ہوتل میں سٹیک کیا تھا مدینہ میں اور آپ ہی کون سا ہوتل تھا وہ نہیں جو تین دن ہم نے سٹیک کیا تھا امار روائل ہوتل میں ہم نے مدینہ میں سٹیک کیا تھا وہ بھی اچھا تھا وہ فائیو سٹار تھا بھی فائیو سٹار ہوتل تھا اس کا ناشتہ بھی بہت زیادہ تھا پھر ان کے پاس مزید ہمارے لئے دو دن کی بکنگ نہیں تھی کسی اور نے بکیا ہوا تھا ہمارا روم تو ہم لوگ جو ہیں وہاں سے شفٹ کر کے فور سٹار ہوتل ہے اس میں چلے گئے تھے لیکن میں آپ کو اس کا سجنس نہیں کروں گے اگر آپ لوگ کبھی ادھر جائیں وہ اتنا زیادہ ان کی سرویسز بھی اچھی نہیں تھی رومز بھی صاف نہیں تھے ایریا بھی بہت بورنگ تھا رومز تو چلو صاف تھے لیکن ایریا بھی اتنا بورنگ ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے ہمیں کوئے میں ڈال دیا ہے اور یہاں سے باہر نہیں نکل سکتے بہت بورنگ تھا اور کسی بھی آپ ہوتل میں ہیں مدینہ کے یا مکہ میں چلے جائیں وہ آپ کو شٹل سرویس دیں گے اگر آپ نے مکہ کا وزٹ کرنا ہے ادھر توافہ غیرہ کرنا یوم رہ کرنا ہے آپ کو ٹوئنٹی فور سیون ادھر جو ہے وہ شٹل سرویس ہے بہت اچھی بسے ہیں بہت سب کچھ بہت اچھا ہے اب ضائع سی بات ہے ولوگ میں اسی چیز کا بناوں گی جو میں ایکسپیرینس کر رہی ہوں اب میں گھر پہ تو ہوں نہیں کہ میں بولوں کہ میں یہ کھانا بنا رہی ہوں بلکہ اتنا دل کر رہا تھا کہ یا اللہ کسی طریقے سے ہمیں گھر کا کھانا مل جائے اور ہم نے بہت کوشش کی کہ ہم کم سے کم ادھر کھائیں کیونکہ ہم لوگوں نے ٹریول بہت زیادہ کیا ادھر سے ادھر کیونکہ پیٹ بھرے میں اگر ٹریول کرو تو سوائے الٹی کے کچھ بھی نہیں آ رہا ہوتا ٹھیک ہے تو ہم نے بولا کہ کم سے کم کھائیں اور جب کھایا وہ اتنا عجیب کھانا تھا سوائے اس ہوتل میں جو ناشتہ تھا نا صرف وہی عجیب نہیں تھا بس باقی سارا جہاں بھی ہم لوگ پاکستان نہیں ہو یا اپنا دبائی کے رہنے والے ہو یا کئی اور کہ یہاں پہ آکے ایک دم آپ لوگ جو ہے وہ کھانا پینا سٹارٹ نہیں کر سکتے ان کا ٹیسٹ ان کے ان کے مسالے یا ان کے پکانے کا طریقہ بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے حتی کہ جو بریانی ہم لوگ دبائی میں آرام سے لے کے کھا لیتے ہیں یا امانیا بہرن وغیرہ جا کے کھا لیتے ہیں وہ آپ یہاں پہ نہیں کھا سکتے ایک دم سے آپ لوگوں کے ٹیسٹ بٹس کو عادت ڈلنے ڈلنے میں بھی دو تیر مہینے چاہیے ہیں اور پھر میں یہاں پہ اپنی بہن کے گھر جانا تھا مجھے مطلب نند کے گھر تو ہم لوگ جب ان کے گھر گئے ہیں تو ہم لوگوں نے سکون کا سانس لیا ہے اور پھر ہم نے جو ہے وہ خود ہی پکایا ہے ہم نے ان کو بھی نہیں پکا نہیں دیا ہم نے خود پکایا تاکہ ہم کو اپنے گھر کا ٹیسٹ آئے کھانے کا دال چاول بنائے اور بھنڈی بنائی اور جو میں آج ریکارڈنگ کر رہی ہوں آج ہم لوگ جو ہے وہ آپی بریانی بنائے گی شاید اس کی بھی آپی ریکارڈنگ ڈالیے گا نا اس کی ٹھیک ہے نا اس کی ریکارڈنگ ہم ڈالیں گے انشاءاللہ وہ آپ دیکھئے گا اور بس مجھے کافی کمنٹس آئے تھے کہ اللہ آپ کو مبارک کریں عمرہ بیٹا آپ سب کو عمرہ اللہ تعالی نصیب کریں اللہ سب کے نصیب میں عمرہ حج کریں کیونکہ ایک یہ ایسی خواہش ہوتی ہے کہ بس بندہ فلیٹ ہو جاتا ہے اس خواہش کے آگے بس اللہ تعالی سے یہی دعا کرتا ہے اللہ ہمیں اپنے گھر بلا تاکہ ہم تیرے مہمان بنے اور تو جو ہے وہ ہمیں اپنے گھر کی زیارت نصیب کریں یہاں پہ دعائیں بھی بہت قبول ہوتی ہیں مدینہ گئی میں مدینہ میں میں نے سب کے لیے دعائیں کی جس جس نے مجھ سے کہا تھا دراصل اتنا اتنی دھکم پیل ہوتی ہے وہاں پہ اللہ معاف کرے اتنی دھکم پیل ہوتی ہے کہ بندہ بس حواس باختہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں کدھر آگیا ہوں کیا ہو کیا رہے میرے ساتھ ہاں اللہ دیکھ رہا ہے کہ ہم لوگ کس حال میں اور تقریباً انہوں نے دو گھنٹے ڈیڑھ گھنٹا تو ہم کو لائن میں کھڑا رکھا رسول کی زیارت کے لیے جب جا رہے تھے ان کے روزے پہ پھر جب اندر گئے تو عورتی ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ پیر رکھ کے چڑھنا چاہ رہی تھی بس ہم نے جو لائن میں کھڑے کھڑے میں نے جو دعا کی تھی اپنے آپ کو نوکر سمجھ کے رسول پاک کا ان کے پیروں کی دھول سمجھ کے جو میں نے دعائیں کی تھی وہ سب کے لیے تھی میں نے یہ بھی کہتا کہ اللہ مجھے جس کے نام یاد نہیں ہے پروردگار تو ان کی بھی دعاوں کو قبول فرما جو بے اولاد ہے اس کی دعاوں کو قبول فرما ان کے گھر میں اولاد نصیب کر جو رزق روزی میں جن کے آن تنگی ہے ان کے رزق روزی میں اضافہ فرما بہرحال سب کے لیے کی تھی اور اگر میں کسی کو بھول گئی ہوں تو پروردگار مجھے معاف کرے اور ابھی بھی ہم اسی زمین پہ ہیں رسول پاک کی تو اللہ تعالی ہماری دعاوں کو قبول فرمائے میری بیٹی کہنے لگی ممیہ ہم لوگنا ادھر کے کھانوں سے تھک چکے ہیں تو آپ پلیز کچھ اچھا دیکھیں میں نے لئے بیٹا آپ نیٹ سے سرچ کر لو جہاں جو ہے وہ اچھا ملے آپ مجھے بتا دیں تو ہم لوگ ٹیکسی بک کرا لیں گے اوبر بک کرا لیں گے چلے چلیں گے بہرحال آپ ہی نے بہت یہاں پہ ایک پورش علاقہ ہے کیا امریکہ کیا جاپان کیا ہندوستان پاکستان بہت ہی الگ سی ایک جگہ انہوں نے بنایا یہ فوڈ سٹریٹ ہے اس کو بہت پیاری میرا خیال میں یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ میرا خیال میں وہی ہے بہرحال ہم وہاں پہ کھانا کھانے گئے ہیں ہم لوگوں نے ہموس مالہم یعنی گوشت ہموس کے اوپر گوشت وغیرہ ہوتا ہے وہ منگوایا اور فلافل منگوایا اور گریل منگوایا میرا خیال میں یہ ہوتل ہے جو آپ کو دیکھ رہی ہے ابھی ٹیک ہے لیکن صرف ہموس مالہم جو گوشت کے ساتھ ہموس تھا وہی صرف کھانے کے قابل تھا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں اور بل ان کا آیا تری ہنیٹ وہ تو ہمیں اندازہ تھا کہ تری ہنیٹ سے کم نہیں آئے گا ٹھیک ہے اتنا مہنگا اتنا مہنگائی ہے سعودی عرم میں کھانے میں ٹیسٹ پتہ نہیں ایسا لگتا ہے انجیکشن ڈال کے کھانے سے ٹیسٹ نکال دیا انہوں نے کسی چیز میں ٹیسٹ نہیں تھا بہرحال ہم نے زہر مار کیا اور ہم لوگ ایک دوسرے کو ہی دیکھتے رہے بس دل کر رہا تھا کسی طریقے سے اڑ کے ہم اپنے گھر چلے جائے اور ہم لوگ کو کھانا ایسا میں نے جو ہم بھلے دال چاہو لوگ کھچڑی ہو بس گھر کا کھانا اب ہم لوگوں نے کرایا تھا دراصل پندرہ دن کا یہ اپنا ٹور نا عمرے کا اور مدینہ کا لیکن میں یہی سجیسٹ کروں گی جو لوگ عمرہ اور اس کے لیے مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے آنا چاہتے ہیں تو پلیز چھے دن سے زیادہ اپنی بوکنگ نہ کرائیے گا تین دن مکہ تین دن مدینہ یا چار دن مکہ دو دن مدینہ بس اس سے زیادہ نہ کرائیں بلکل کیونکہ یہاں پہ صرف روزہ رسول ہے اور مکہ میں خانہ کعبہ اس کے علاوہ آپ کہیں نہیں جا سکتے آپ گھر پہ آئیں آرام کریں اور پھر واپس جائیں چھے دن سے زیادہ آپ لوگوں کو یہاں پہ رکنا ہی نہیں چاہیے بس عمرہ ہو گیا پھر دواف اپنا ایکسٹرہ کر لیے مدینہ چلے گئے روزہ رسول پہ چلے گئے دعائیں کر لیں نمازیں پڑھنی سنتیں پڑھنی اس کے علاوہ بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہم نے بہت بڑی مسٹیک کی تھی زیادہ دن کا کرا کے نا کیونکہ ہم لوگ کو حوکہ ہو رہا تھا کہ بس ہم لوگ جائیں اور وہیں رہیں نہیں بس آپ نے عمرہ اور مدینہ کی زیادت کر لی واپسی کا سفر باندھیں اگر کسی رشتہ دار سے نہیں ملنا تو یہ میں سجسٹ کر رہی ہوں باقی سارے آپ کے اپنی مرضی کے مالک ہے ہر کوئی تو بس اگر آپ کو ہمارا ولوگ پسند آیا ہو میرا تو پلیز اس کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور اپنی دعاوں میں ہمیں ضرور یاد کیا کیجئے بہت میرے پاس سٹوریز ہیں سنانے کے لیے انشاءاللہ جن سے میں مدینہ میں ملی مکہ میں ملی میں پاس بہت کچھ ہے کہنے کے لیے انشاءاللہ وگلے ولوگ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے اپنا دھیر سارا خیال رکھیں اور پلیز کمنٹ میں اپنی رائے کا ازاد ضرور کیا کیجئے بتایا کیجئے کہ آپ لوگ کا ہمارا یہ ولوگ کیسا لگتا ہے کیسا نہیں خالی مت اس کو سکرول کر دیا کیجئے کہ بس دیکھ لیا بس ہو گیا کچھ بھی اچھا برا اگر اچھا نہیں لگا تو پلیز وہ بھی شیئر کیا کیجئے تو مجھے اچھا لگے گا اپنا دھیر سارا خیال رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ